قربانی کس پر واجب ہوتی ہے قربانی کے نصاب کی تفصیل عید الازحہ کی قربانی کے نصاب کی تفصیل بتا دیں کیا مال پر سال کا گزرنا لازم ہے نہیں جی قربانی مال پر سال گزرنا واجب نہیں ہے قربانی کے لیے قربانی کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں ان میں آپ کے پاس مال موجود ہو ایک دس زلحجہ کو صبح صادق گیارہ زلحجہ بارہ اور بارہ کیونکہ قربانی کے تین دن ہیں تو ان تین دنوں میں کسی کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے اس سے پہلے اگر پیسے خرچ ہوگا ہے تو واجب نہیں صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں زکاة کا نصاب تو چار چیزیں ہیں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت قربانی کا جو نصاب ہے وہ پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں یعنی پانچ چیزوں کا مجموعہ یا کوئی چار یا کوئی تین دعو آپ نے اور پانچ بھی چیزیں ضرور اس سے زائد سامان ضرور اس سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال بھی استعمال جیسے آپ کا کوئی خالی پلوٹ پڑھا ہوئے نہ اپنے رینٹ پر دیا ہوئے نہ وہ کھیتی بڑی کے کام آرہے ویسے ہی پڑھا ہوئے ایک پلوٹ پورے سال استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ تو پورے سال کے ان قربانی کے تین دنوں میں بھی آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ پر قربانی باجی ہوگی کیونکہ استعمال بھی نہیں آرہا باقی جو عام گھرے لوگ استعمال کی چیزیں ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ پورے سال استعمال نہ ہوتی جیسے باقی لوگ ڈینر سیٹ مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں شو روم میں سوری شو روم کیا رہا ہوں شو کیس میں شو کیس میں ڈینر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے پورے سال استعمال نہیں ہوتے وہ اگر مہنگے ہیں تو وہ بھی ضرور سیزائد میں داخل ہے تو یہ پانچ چیزیں یا چار چیزیں یا تین یا دو یا ایک چیز کسی کے پاس ان تین دنوں میں بقرائیت کے تین دنوں میں کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جو تقریب میں غلط پینسٹ ستر ہزار اوپے آج کالا اسے چیمت بنتی ہے تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہے وہ بقرہ نہیں لے سکتا دنبہ نہیں لے سکتا تو ایک چھوٹے سے بشڑے میں حصہ لے لے وہ اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور مرد پر الگ واجب ہے عورت پر الگ واجب ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے یہ فقہ حملی کی رائے ہے جو سعودی عرب کی علماء کی لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی اور یہ رائے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ اماری ادگا میں نہ ہے تو نبی نے کوئی مرد اور عورت کا یا گھر کے سربراہ اور ماتہتوں کا کوئی فرق نہیں کیا اور ویسے بھی عبادات میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافی ہو جائے کیونکہ عبادت تو ہر ایک پر واجب ہوتی ہے اس پر میں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان ریکوڈ کرواؤں گا فرحال تو اتنا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے البتہ صاحب نصاب میں ایک چیز کا خیال آپ کر لیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے پاس یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر جو نصاب ہے تو اس میں سے وہ قرضوں کو مائنس کرے گا اور جو گیس بجلی کے بل اس نے دینے ہیں یا جو ضروری راشن آنا ہے ابھی گھر میں مثال کے طور پر آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کا بھی راشن کے پیسے یعنی جو ضروری گھر کا نان نفقہ ہے وہ ابھی آیا نہیں اور آپ کو پتا ہے وہ اتنا آئے گا کہ میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے بچیں گے نہیں تو پھر قربانی واجب نہیں تو ضروری نان نفقہ گیس بجلی کے بل جو ضروری خرچیں ہیں یہ بھوٹے مھوٹے جو بنیادی انسان کی آج کل ضرورت بن چکی ہیں ان کو مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس پر پھر آپ پر قربانی واجب ہے لوگ کہتے ہیں آج کل پچاس ہزار کے بھی بکرے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی مہنگی کریں جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ایک بچڑے میں حصہ لے لیں تو بھی قربانی ادا انشاءاللہ ہو جائے گی اور بیسے بھی جب آپ کو پتا ہے سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے یعنی قربانی کا حکم تو پورے سال کچھ تو پیسے جمع کر کے رکھیں بیسے بھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنے پیسے جمع کرتے ہیں تو قربانی تو اتنی اہم چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدل میں اللہ نیکی ادا فرماتے ہیں تو خواتین کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا کریں زیور رکھا ہوتا ہے عورتوں کے پاس وہ کہتی ہم کہاں سے قربانی کریں تو بھئی آپ پورے سال پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے رکھا کریں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو سکے اور اگر ان کی طرف سے ان کی اجازت سے شوہر کرتے تو نورو لانا نورو اتنا اچھا میاں اگر مارکیٹ میں آپ کا میاں اتنا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آج کل مارکیٹ میں تھوڑے سے شوٹ ہو گئے